سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے آج کے رپورٹ سے حکومت کی معاشی زبوحالی بھی کھل کر سامنے آگئی ہے لیکن حفیظ شیخ صاحب یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے رہے کہ حکومت تو دودھ اور شہر کی شہد کی نہریں بہانے والی تھی کرونا نے آگر ساری ترقی پر پانی پھیر دیا ڈوکٹر حفیظ شیخ نے کہا کہ موجودہ حکومت کو بہران ورسے میں ملا ہے ہماری اخراجات آمدن سے کافی زیادہ تھے برامدات کی شرعہ سفرہی انڈسٹریل سیکٹر پچھلے دو سالوں سے نیگٹیف مہنگائی میں اضافہ غربت میں اضافہ بے روزگاری میں اضافہ ہیلتھ سیکٹر کا برا حال شرعہ نموں میں گراوٹ ذریع شعبہ بے حال اور مشیرے خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ ڈالر سستہ رکھا گیا تھا جس کے باعث درامدات ورامدات سے دگنی ہو گئی اور ان تمام چیزوں کا اثر یہ ہوا کہ ہمارے پاس ڈالر ختم ہو گئے کہ ہم اپنی معیشت کو اچھے انداز میں چلا سکتے اور اس وقت ہمارے قرضے بڑھ کر پچیس ہزار ارب روپے ہو چکے تھے کہتے ہیں پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت نے ماضی کے قرضوں کے بوجھ کو واپس کرنے کے لیے قرضے لیے اور ماضی کے قرضوں کی مد میں پانچ ہزار ارب روپے واپس کیے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب کہتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ آنے والے بجٹ میں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے لوگوں کو مزید مرات اور مزید ریلیو دیں اور سماجی تحفظ کے جو پرگرامز ہیں ان میں مزید فنڈنگ دیں تاکہ وہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور ہم اپنی سنت کو اچھے انداز میں چلا سکیں کورونا وائرس کے اثرات کا تقمینہ لگانا اتنا آسان نہیں ہے اور حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وبا کس رفتار سے بڑھے گی اور کب اس کا خاتمہ ہوگا میرا سوال صرف یہ ہے کہ کورونا کو صرف تین مہینے ہوئے ہیں اس سے پہلے کے نو مہینے بھی تبدیلی سرکار کے بدحالی کا شکار یہ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے خان صاحب پچھلے لوٹ کر چلے گئے بس بہت ہو گیا آپ کے دو سال کی معاشی کارکردگی پریشان کن ہے پچھلی حکومتوں کو چھوڑ کر اب آپ کو اپنا ویجن پرائیورٹی اور اپنی ٹیم کی کیپیبلٹی کو دیکھنا ہوگا تو شاید اگلا سال بہتر ہو جائے پروگرام کے پہلے ٹاپک کی جانے باپ کو لے کر چلتی ہوں پروگرام کے آغاز میں ناظرین سب سے پہلے سید حسن مرتضی اور خدیجہ عمر صاحبہ جو کے ایم پی ایز ہیں پنجاب اسیمبلی کے ان کو میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں ایسے وقت میں کہ جب اسیمبلی میمبران کرونا کے خوف کی وجہ سے اسیمبلی اجلاس کا حصہ نہیں بن پا رہے ہیں انہوں نے صحیح عوام کی نمائندگی حق ادا کیا ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں کوئی بھی اب ہمارے بچوں کے ذہن میں غلط مواد نہیں بھر سکے گا پنجاب اسیمبلی نے تاریخی قانون سازی کرتے ہوئے نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی روکنے کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے پنجاب کریکلم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ ترمیمی بل کی متفقہ طور پر منظوری سے قانون کے تحت سکولز کی دینی کتب اور دینی مواد کو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ متحدہ علماء بورڈ سے منظور کروانے کا پابند ہوگا کتاب چاہے اسلامیات کی ہو یا اردو لٹریچر کی ہو پاکستان سٹاڈیز یا کوئی اور جہاں بھی اسلامی مواد ہوگا علماء بورڈ کی منظوری کے بغیر کتاب کا حصہ نہیں بن سکے گا سپیکر پنجاب اسیملی چودری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ اللہ کے دین کے خلاف آئے روز سازشے ہوتی ہیں طلبہ کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں وقت آ گیا ہے کہ یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے چودری پرویز الہی مزید کہہ رہے تھے کہ اگلی نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم اہم قانون سازی کر رہے ہیں ساتھ ہی پنجاب اسیملی میں ایک اور قرارداد منظور کی گئی تھی جس میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ تزہرہ خاتون جنت دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کی والدہ کے روزہ مبارک کی تعمیر کے لیے حکومت پاکستان سعودی حکومت سے رابطہ کرے اور سفارتی تعلقات استعمال کر کے روزہ مبارک کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے پنجاب اسیملی کی ان شاندار کابشوں پر یقیناً وہ مبارک بات کے مستحق ہیں لیکن کیا تدریسی کتابوں میں گڑ بڑ صرف پنجاب میں ہو رہی تھی ایسی شکایات تو ناصرین سیند اور کے پی کے سے ہی آتی رہتی رہے ہیں وہاں ایسی قانون سازی کیوں نہیں کی جاری اس مسئلے کا مستقل حل یہی ہے کہ متحدہ علماء کا بورٹ تشکیل دیا جائے کتابوں میں دینی مواد کی اپروول اسی بورٹ سے متفقہ طور پر لی جائے اسی اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے اس وقت علامہ شہنشاہ نقوی صاحب جوئن کر چکے مفتی زبزو بیر صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتی ہوں علامہ صاحب سب سے پہلے آپ کی جانب آتی ہوں بہت بہترین زبردست فیصلے کیے گئے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے بہترین قرارداد یہاں پر پیش کی گئی ہے عوام کی نمائندگی پچھلے کئی سارے دنوں سے یہ لوگوں کی جانب سے رائے بھی آ رہی تھی مطالبات بھی آ رہے تھے جو کہ اب کیا گیا ہے پنجاب اسیملی میں سب سے پہلے تو بتائیے اس فیصلے کو اس قرارداد کو کیسا دیکھتے ہیں آپ علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اللہ کا شکر اس کی بارگاہ میں سپاس سجدہ ریز ہیں کہ ایک ایسی سرزمین جو تقریباً ستر سال سے کچھ پہلے حاصل کی گئی اور جس کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ تھا محمد الرسول اللہ تھا جس کا نارہی اللہ کی وہدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار اور خاتمیت کا اقرار اس سرزمین پر میری بہن مسلمان بستے ہیں اور مسلمان بھی وہ مسلمان جو باعمل مسلمان ہیں یہاں ماہ مبارک رمضان کی رونقیں ہر ملک سے یا زیادہ یا کم سے کم ان کے برابر ہیں عید ملاد النبی بڑی شان سے منایا جاتا ہے محرم الحرام میں اپنی عقیدتوں کا اظہار بلا تفریق مذہب انجام دیا جاتا ہے یہ پاکستان کی سرزمین یہاں پر بچے ہمارے گھر سے ہمیں دینیات اور مذہبیات سکھائی جاتی ہیں اور اغدار اور تہذیب سکھائی جاتے ہیں یہ قراردادیں جو پنجاب اسمبلی نے اپنے سر سہرہ لیا ہے لائق تحسین ہے لائق آفرین ہے میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں عراقین پنجاب اسمبلی کو اور خاص طور پر محترم ختیجہ صاحبہ اور محترم مرتضی شاہ صاحب جنہوں نے قراردادیں پیش کی اور پوری اسمبلی میں مجھے تو ایک آواز بھی منفی نظر نہیں آئی کہ کسی نے اس کے خلاف بات کی ہو تو یہ لائق تحسین اور آفرین ہونے کے ساتھ ایک پیغام بھی چھوڑ رہے ہیں اور وہ یہ کہ اور اسمبلیوں کو بھی اب اپنے اپنا کردار ادا کرنا ہے دیکھیں اٹھارویں ترمیم بات ہر صوبائی اسمبلی خود مختار ہے اپنے فیصلے خود لے گی اور وہ بہت سارے قراردادوں کو پاس کر کر اسے عملی جامع پہنانے کا اسی کو حق حاصل ہے یہاں پر اتنی مدت کے بعد یہ بات ہوئی ہے تو اس گلے شکوے پر تو کوئی بات نہیں ہوگی لیکن بات دیر آئے درست آئے کے اوپر ہوگی کہ یقیناً ایک ایسا کام انجام پا رہا ہے ایسی گفتگو کا آغاز گوا ہے کہ جو گفتگو ہماری مسائل کا بنیادی حل ہے ہمارے مسائل اگر پچاس ہیں تو اس کی بنیاد کو آپ ٹھیک کر دیں تو مسئلے خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے ان دونوں قراردادوں کی مکمل ہم تائید کرتے ہیں اور اس قرارداد سے جو متعلقہ مسائل ہیں جو شرائط ہیں جو اس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں ہم تائید کرتے ہیں کہ بہت جلد ان تمام وابستہ جو چیزیں ہیں ان کی طرف بھی توجہ ہوگی اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ پاکستان کی قرارداد ہندوستان کی صوبائی اسمبلیوں میں سب سے پہلے سندھ کی اسمبلی نے پاکستان کو ماننے اور منظور کرنے کی قرارداد پاس کی تھی اور پھر ساری اسمبلیوں میں گئی تو پنجاب نے پیش قدمی کی ہے مقدم ہو گئے ہیں انہوں نے کارنامہ کیا ہے تو امید ہے کہ صوبائی اسمبلیاں دیگر دیگر صوبے بھی اس راہ راست پر چلیں گے درست فرما رہے ہیں آپ علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کی مفتی زبیر صاحب یہی بات آپ کے جانب لے کر آؤں گی واقعتا پنجاب اسمبلی نے یہ سہرہ اپنے سر لے لیا ہے یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں تھا کہ بچوں کی ذہن سازی اور اس منفی انداز میں اور کتابوں کے اندر ذہن سازی ہو رہی تھی یہ ایک بہت بڑا مدہ تھا جس کو آج اٹھایا گیا جس کے اوپر یہ فیصلہ لیا گیا قرارداد میں اور دوسرا پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ پچھلے کئی سارے دنوں سے تمام عوام کا علمہ کرام کا یہ بہت پرزور مطالبہ سامنے آ رہا تھا کہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک اس کے علاوہ دیکھر صحابہ کرام کا مزار مبارک ان کی تعمیر کے لیے پاکستان کی جانب سے کچھ کیا جائے تو پنجاب اسمبلی نے اس کا آغاز کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی اللہ رسول کریم امم آباد سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی نے جو حالیہ اقدام اٹھایا ہے یہ انتہائی قابل مبارک باد ہے لائق تحسین ہے ہر طرف سے ہر حلقے سے ہر مکتب فکر سے اس کے لیے تحسین اور دلی نیک تمناوں کے جذبات سامنے آ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام کی تمام جماعتوں کے عراقین پارلیمان نے اپنے لیے شاندار زخیر آخرت کا سامان فرام کر لیا ہے اور حاصل کر لیا ہے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ یہ صحابہ کی محبت ازواج مفہرات امہات المومنین کی محبت اہلِ بیتِ غوام کی محبت ان کے لیے نجات کا بخشش کا اور اخر بھی مغفرت کا ذریعہ بنے گی میں نام لے کر جناب پروے دلائی صاحب کا معاویہ آزم صاحب کا اسی طرح راجہ بشارت صاحب کا خدیجہ عمر صاحبہ کا اور کن کن کے نام لیے جائے ان سب کا ان سہائی پوری امت مسلمہ کی طرف سے تحسین اور نیک تمنہ اور مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ سب میں ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ یہ مملکت خدادات پاکستان ہے اور کلمے کی بنیاد پر بنے بھی مملکت ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہین پر ایمان لانا تمام مسلمانوں کے ایمان کا بنیادی جز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کے بارے میں ارشاد ترمایا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ جو ان سے محبت کرے گا وہ دراصل مجھ سے محبت کر رہا جو ان صحابہ سے بغض رکھے گا وہ دراصل مجھ سے بغض رکھ رہا ہے صحابی کے اندر موجود حب الصحابت من الایمان صحابہ کی محبت ایمان کا جز ہے بخاری کے اندر باقاعدہ چپٹر ہے آیت الایمان حب الانصار یعنی انصاری صحابہ کی محبت یہ باقاعدہ ایمان کی نشانی ہے حضرت علی کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی لا يحبوکا اللہ مومن ولا يبغضوکا اللہ منافق اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن آدمی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق آدمی ثانی اسنین ایدھما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحضن ان اللہ مانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی شان بیان کی جا رہی ہے سورہ توبہ آیت نمبر چالیس کے اندر اسی در حضرت عثمان غنی ہو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہو حضرت سیدنا امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہو حضرت ابو بکر صدیقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہا ہو حضرت علی حضرات حسنین اہل بیت عوام یہ ہم سب کے ایمان کا بنیادی جز ہے پہلے تو تین کتابوں پر پابندی لگائی گئی میں اس کے اوپر بھی تحسین میں سب کو صاحب صاحب یہ کہا گیا آپ کی اور علامہ صاحب کی اجازت سے میں ایک بات پنجاب اسمبلی کے لیے کہنا چاہتی ہوں جو مثالیں آپ نے جو احادی سے مبارکہ آپ نے کوٹ کی اور جو علامہ صاحب نے بات کی تو در حقیقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پنجاب اسمبلی نے عشق رسول کا ثبوت دیا ہے علامہ صاحب آپ کے جانب میں آنا چاہتی ہوں علامہ صاحب مجھے یہ کیونکہ آپ نے خود بھی اس چیز کا تذکرہ کیا کے پی کے کا تذکرہ بھی آپ نے کیا سندکب بھی آپ نے تذکرہ کیا اور یہ ہم بارہاں دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیرنگ ہوتی ہے کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں شیرنگ کی جاتے ہیں اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کون سے اناسر ہیں جن کی طرف سے یہ پوسٹ کی جاتی ہے یا تشیر کی جاتی ہے پبلش کی جاتی ہے مجھے بتائیے گا پنجاب اسمبلی نے تو یہ کام کر دیا سند گورنمنٹ کو آپ کیا تجاویز دیں گے کیا علمہ بورڈ یہاں پر تشکیل دینا چاہیے اور اسی طرح سے آگے بڑھنا چاہیے تجاویز کیا ہوں گی علماء کرام کی آپ کی دیکھئے سند بورڈ سند حکومت کو بھی اور دیگر صوبائی حکومتوں کو بھی بنیادی کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی پچھلے دنوں سند حکومت میں سند میں کہہ لیجے کہ حکومت کا ایک ادارہ سند ٹیکس بورڈ جس میں کتابیں نسابی کتابوں کو شائع کیا جاتا ہے اس میں ایک کتاب جو دینیات ساتھویں کلاس کی دینیات میں ایک چپٹر مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے تھا جس میں ایک بہت بڑی ہیرہ پھیری کی گئی اور پچھلی جو اس کے نسخے تھے ان نسخوں میں تبدیلی کر کے نئے نسخے کے اندر ایک چیز کی تبدیلی کر دی گئی اور وہ یہ چیز تھی کہ مولا علیہ السلام کو حالت سجدہ میں مسجد کوفہ میں ضربت لگی تھی وہ سارا چپٹر ہٹا کے کہا کہ آپ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے اور رستے میں آپ پر حملہ ہو گیا تو جو تاریخی حقائق ہیں انہیں اگر آپ تبدیل کریں گے جب میں نے کھوج لگائی ہم نے بات کی ڈائریکٹر صاحب سے بھی اور سعبائی حکومتوں سے بھی تو معلوم یہ ہوا کہ جو بورڈ وہاں پر ہے جو جس نے یہ کتابوں کا نصاب وہ تیار کرتا ہے اس بورڈ میں ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں دیکھئے پاکستان نہ صرف دیوبندیوں نے بنایا ہے اور ہاں بنایا ہے پاکستان نہ صرف شیعوں نے بنایا ہے مگر ہاں شیعوں نے بنایا ہے پاکستان سنیوں نے نہیں بنایا ہے ہاں بنایا ہے اس ملک کو مذہبی اعتبار سے مختلف مسالک اور مکاتب فکر کے لوگوں نے مل کر بنایا ہے میں تو کہتا ہوں کہ اگر محمد علی جنہ کے پورے خاندان میں شیعہ ہیں اور محمد علی جنہ ایک بحیثیت شیعہ اس ناشری ان کا ایک وجود تھا تو قائد عظم محمد علی جنہ کے پیچھے جو فکر تھی وہ علامہ اغبال کی تھی وہ اہل سنت تھے میں کہتا ہوں سنی فکر شیعہ عمل شیعہ فکر سنی ہمارا پاکستان کی اور ہندوستان کی ہسٹری بڑی حسین ہسٹری ہے ہم یہاں بہت ہی اچھے انداز سے رہے ہیں ہمارے رشدداری ہیں آپس میں ہمارے واسطے ہیں آپس میں تو یہاں پر ہم اس وقت کامیاب نظام حکومت چلا پائیں گے جب سب کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھا جائے گا یہ جو علماء بورڈ پنجاب میں جیسے میرے علم میں جو ہے اس میں ایک دیوبندی ہے تو ایک بریلوی ہے مختلف مکاتب فکر کے علماء پنجاب کے علماء بورڈ کے اندر ہیں جو نصابی معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کتابوں کی اشاعت کے حوالے سے جو فیصلے لے رہے ہوتے ہیں سندھ میں بھی ایسے ہی ایک بورڈ کی تشکیل کی ضرورت ہے جب یہ ساتھوی جماعت کی دینیات کے اندر یہ مسئلہ آیا تو ہم نے جب رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ ایک ہی سوچ کے لوگ وہاں پر موجود تھے ہم نے کہا خدا کے لیے آپ اگر ایسا آگے یہی رہا تو پھر آگے اور مسائل ہوں گے آپ ہر ان کو بھی حق ہے میں تو بارہا کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ہاتھ باند کے نماز پڑھنے کو فقی طور پر اپنے لیے لازم سمجھتی ہے تو اگر ہم ان تعلیمی کتابوں میں نصابی کتابوں میں نماز کا چپٹر دکھائیں تو آگے کھڑا ہوا امام جماعت وہ دکھائیں جو ہاتھ باندے ہوئے ہو مگر پیچھے جو جماعت کے اندر لوگ معمومین کھڑے ہو تو کوئی کہیں ہاتھ باندے ہوئے ہو اور کوئی کھولے ہوئے بھی نظر آ رہا ہو تاکہ ایک تو بچوں میں برداشت کا مادہ ایجاد ہو کہ اس ملک میں شیعہ بھی رہتا ہے بریلوی بھی رہتا ہے دیوبندی بھی رہتا ہے ہم سب مل کر رہتے ہیں اس ملک میں برداشت بھی بڑھے گی اور ہم ایک دوسرے کے قریب بھی آئیں گے اور مسائل کو مفتی زبیر صاحب تشریف فرما ہے آپ کے ساتھ ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی شخصیات ایسے علماء جو مجموعی طور پر ایک اچھا چہرہ رکھتے ہیں ایک اچھی شہرت رکھتے ہیں اور کھلے دماغ کے ہیں حقائق کو مانتے ہیں دیکھیں میں اگر زید کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے اس کا وجود ہے مجھے اس کے وجود کو ماننا پڑے گا اور اس کے وجود کے تقاضوں کو ماننا پڑے گا تو ہمیں مل کر اس ملک کے مستقبل کو بچوں کو جن کے ہم تعلیم اور جن کی تربیت کے ذمہ دار اللہ نے ہمیں قرار دیا ہے حکومت جہاں ذمہ دار ہے وہاں والدین وہاں ذمہ دار ہے حکومت کا بھی کردار ہے بلکل درست اور آپ نے جو سجیشنز دی ہیں وہ یقین ناصر حسین شاہ صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں وہ سن بھی رہے ہوں گے ناصر حسین شاہ صاحب پنجاب حکومت نے ایک بڑا بہترین سٹیپ لیا ہے سر صاحبہ کرام اہل بیت و ادھار آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ان کی شان کے بارے میں اگر کچھ بدبخت اونچ نیچ کر دیتے تھے تو اب یہ اونچ نیچ نہیں کی جا سکی گی پنجاب میں یقین سر سندھ گورنمنٹ کی جانب سے بھی اس طرح کے اقدامات کے لیے کچھ سوچا جا رہا ہوگا آپ لوگ بھی کچھ کرنا چاہ رہے ہوں گے تو سر کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جلد سے جلد ہو جائے اور علامہ سچین شاہ رقبی صاحب کی اپنے سجیشنز بھی سنی ہوں گی ناصر حسین شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اسلام علیکم جی بلکل میں نے علامہ صاحب کی بات جو ہے وہ سنی ہے اور بلکل وہ صحیح فرما رہے تھے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے اور ایک جو ذکر انہوں نے کیا جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو ایک قسم کی غلطی ہوئی تھی کسی بک میں تو اس کی تصیب بھی کر دی گئی اور ان پر ایکشن بھی لے لیا گیا تھا چیز مستر صاحب نے نوٹس لیا پھر ہمارے جو ایڈوکیشن منسٹر ہیں سعید غنی صاحب انہوں نے بھی اس پر ایکشن لیا تھا اور وہ بلکل جو حقائق پر مبنی چیز ہے وہی اب ہے عزت اور جو غلط قسم کی بات ہوئی تھی اس کو ختم کر دیا گیا اور پنجاب گورنمنٹ کا حیثن اقدام ہے اور ہم بلکل کسی بھی گورنمنٹ کی یا کسی بھی جگہ کی اگر کوئی اچھی بات ہو تو اس کو ایڈاپٹ کرنا اس کو فالو کرنا کوئی بائیو نہیں ہے تو بلکل اس پر عمل کیا جائے گا اور بہتری لائیں گے انشاءاللہ پورا وہاں سے منگوا لیتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے جو جو اس میں عوامل شامل ہیں یا جتنے بھی ہمارے مکاتب فکر ہیں ان سب کی اس میں نمائنگی ہونی چاہیے تاکہ کسی قسم کا کوئی ابھام اس میں نہ رہے تو بلکل جی انشاءاللہ یہاں بھی اس پر عمل کرائیں گے متحدہ علماء بورڈ کی تشکیل کے بارے میں بھی آپ لوگ سوچ رہے ہیں میں ناصر حسین شاہ صاحب دوبارہ آتی ہوں مفتی زبیر صاحب ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ناصر حسین شاہ صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تو پنجاب کریکلم ٹیکسٹ بک بورڈ ترمیمی بل ایک تو اس کا مصوعدہ آپ منگوائیے اور اسی طرز کا ایک متحدہ علماء بورڈ یہاں تشکیل دینا چاہیے جو غیر متنازع علماء ہو اور یہ بات صحیح کہی گئی شہنشاہ نقوی صاحب کی طرف سے کہ تمام مقاطب فکر کے لوگ اس کے اندر موجود ہونے چاہیے لیکن میں ایک اور اہم نکتے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جیسا کہ شہنشاہ نقوی صاحب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ کوئی چیز نکالی گئی ہم پہلے سے اس بات کو مانتے یقین رکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ادنا درجے کی اشارتا یا کنایتا بے عدوی کا تصور بھی صلب ایمان کی علامت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں آئے دن ہمیں پتہ چلتا ہے کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہتر نکالا جا رہا ہے کبھی کوئی شخص محرم کے دنوں میں حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کر رہا ہے کسی کو یزید کا وکیل صفائی محرم میں نہیں بننا چاہیے پلس اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اہلِ بہتِ عبام ازواجِ مطارات ان کی شان میں ایک تو تحریری گستاخی اور بیعد بھی نہیں ہونی چاہیے بند باندھنا چاہیے روک لگنی چاہیے ساتھی ساتھ اس بات پر بھی ناصر حسین شاہ صاحب کو آنا چاہیے کہ ہماری مجالس میں چاہے وہ مجالس ربیو الول میں ہو رمضان میں ہو محرم میں ہو کسی صحابی کی آدھنا درجے کی اشارتا یا کنایتا گستاخی کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے اس پر حکومت کو باقیدہ قدم اٹھانا چاہیے کچھ عرصے سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک معمول کی چیز مفتی زبیر صاحب آپ کی جانب سے علامہ صاحب کی جانب سے ناصر حسین شاہ صاحب کی جانب سے آپ تینوں کی جانب سے پنجاب اسیمبلی کے نصف سر سر آہا گیا ہے بلکہ سیجیشنز بھی نصف سند گورنمنٹ کے لیے بلکہ دیگر صبحی اسیمبلیوں کے لیے یعنی کے لیے کے لیے کے لیے بھی بھی یہ سیجیشنز دی گئی ہیں کہ اس کو آگے بڑھایا جائے یہ جو مصفدہ ہے اسے آگے بڑھایا جائے ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے بریک کے بعد ناظرین واپس آتی پنجاب اسیمبلی کے جانب سے بہت احسن اقدام کیا گیا ہے جس پہ علماء کرام میرے ساتھ موجود ہیں ناظر حسین شاہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں ناظر حسین شاہ صاحب بریک سے پہلے مفتی زبیت صاحب تجاویز دے رہے تھے اور یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جو پنجاب میں مصفدہ ہے وہ منگوایا جائے اسے دیکھا جائے اور پنجاب کے ترس کا ہی بورڈ بنایا جائے ناظر صاحب رسپونڈ کریں گے سر اس بات یہاں بھی مکمل طور پر اس کو فالو کیا جائے گا بلکہ کوشش کریں گے کہ اس کو مزید بہتر کریں مشاورت سے علماء کرام کی مشاورت سے تمام مقاطق سکر کے علماء کرام کی مشاورت سے اس کو بہتر کیا جائے گا اور اس پر عمل بھی کرائے جائے گا اور مفتی صاحب بلکل صحیح فرمارے بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگ میرے ساتھ موجود تھے اگلے ٹاپک کے جانے بڑھتی ہوں ناظرین وزیر آزم صاحب نے آج بڑی امپورٹنٹ بات کیا ہے ذرا اس بات کی طرف آپ کو لے کے چلتی ہوں پہلے سنوا دیتی ہوں ناظرین گرامی آپ کو یاد ہوں گے ملک میں کئی بہران آئیں آٹھے کا بہران ہوتا ہے اوپوزیشن ذمہ دار ہے چینی بہران اوپوزیشن ذمہ دار کرپشن اوپوزیشن ذمہ دار اس ملک میں ہونے والی حد تباہی کی ذمہ دار اوپوزیشن تھی اب کرونا کی ذمہ دار بھی اوپوزیشن ہو گئی ہے پاکستان کے ہینسوم وزیر آزم کہتے ہیں اوپوزیشن چاہتی ہے کرونا سے زیادہ اموات ہوں معیشت بیٹھ جائے ویسے تو وزیر آزم صاحب یہ بہت سنگین الزام ہے لیکن اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے تو پہلے آپ کہتے ہیں یہ عام فلو ہے آئے گا چلا جائے گا پھر آپ کہتے ہیں اس فلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے کبھی آپ کہتے ہیں لوگ ڈاؤن حل نہیں ہے ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا پھر آپ لوگ ڈاؤن کی طرف چلے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں لوگ ڈاؤن اشرافیہ کے خائش ہے کبھی کہتے ہیں مئی کے اگلے بیس زن خطرناک ہیں کبھی کہتے ہیں ہمارے اندازے سے کم اموات ہوئی ہیں کبھی کہتے ہیں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں کبھی کہتے ہیں جولائی آگسٹ خطرناک ہیں آپ کی حکومت ڈبلیو اے چو کی ہدایات خاطر میں نہیں لاتی صوبائی حکومتوں کی تجاویز آپ نہیں مانتے اور اب آپ کو لگتا ہے کہ صرف اس لیے کہ آپ پر تنقید کی جا سکے اوپوزیشن چاہتی ہے کہ اموات زیادہ ہوں کرونا کے معاملے پر بھی تنقید کی سیاست کیا یہ زیادی نہیں ہے خان صاحب اب آپ کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا جب لوگ ڈاؤن کھولیں گے تو انفیکشن بڑھتا جائے گا وزیراعظم صاحب جب یہ سب آپ کو پتا تھا تو لوگ ڈاؤن ہٹا کر عوام کو مشکل میں کیوں ڈالا وزیراعظم صاحب اجازت دیں تو عوام اب ذرا 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 گھبرا لیں ایک خدشہ سابق خادم آلہ پنجاب کو بھی تھا نیپ پیشے سے پہلے شہباز شریف نے نیپ کو یہ خط لکھا کہ کرونا کے پیشن نظر ان کو اسکائپ کے تھوہ انویسٹگیشن کر لیں ان سے وہ آریڈی پیشنٹ ہیں کرونا ان کے لیے خطرناک ہے اور اب شہباز شریف صاحب کرونا کا شکار ہو گئے ہیں اللہ رب زلزلال شہباز شریف صاحب کو صحت و تندرسی دے لیکن چچا کی آمد سے گرفتاری کے لیے چھاپو تک اور چھاپو سے پیشی تک خاموش رہنے والی مریم نواز بھی آج ٹوائٹر پر بول پڑی ہیں سوال کر رہی ہیں کہتے ہیں شہباز شریف انتقامی کاروائیوں کو جاننے کے باوجود لندن سے واپس آئے ہیں وہ اعتصاب سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی کو خطرے سے دوچار کرنا شرمناک ہے کورنا ٹیسٹ مذبت آنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان کے تحفظات غلط نہیں تھے ان کی صحت پہلے ہی خراب ہے یہ جانتے ہوئے بھی ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے والوں کو جواب دینا ہوگا نون لیگی رانوما ناب کو حکومت کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں پیشی تو تمام ایسو پیس کے ساتھ ہوئی لیکن جو اتنا مجمع اکھٹا کیا گیا کیا وہ حکومت نے یا ناب نے کیا تھا نون لیگی سرکار سے میری یہ درخواست اور سوال ہے پھولوں کی پتیاں ناب اور حکومت نے نشاور کروائی ہیں بندے حکومت اور ناب نے بلوائے ہیں یا پھر نون لیگ بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر تنقید برائے تنقید کرنا چاہتی ہے ناب کہتا ہے شہباز شریف حفاظتی گلافز اور ماسک پینے ہوئے تھے ایسو پیس بھی مکمل فالو ہوئی ہیں رات و رات شہباز شریف صاحب کا کرونا پوزیٹیو آنے کا مومہ حل طلب بھی ہے وزاہ طلب بھی ہے نون لیگ کے قریبی لوگ کرونا کا شکار ہیں لیکن الزام ایک گھنٹے کی پیشی پر اس پر بات کرنے کے لیے فائیاز الحسن چوہان صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں فائیاز صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اس سے پہلے کہ میں وزیراعظم صاحب نے کیا بات کی ہے اور اس کے علاوہ کیا بات ہوئی ہے اس پر میں آپ سے بات کروں ناصر حسین شاہ صاحبی کیونکہ پہلے سیگمنٹ سے میرے ساتھ کانٹینی ہوئے تو ناصر حسین شاہ صاحب یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں سر کیا یہ آپ کو کیا لگتا ہے وزیراعظم پاکستان کہنا کچھ آتے ہیں کہہ کچھ جاتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے وزیراعظم کی جانب سے بھی یہ شکوا کیا جاتا رہا ہے کہ وزیراعظم ہماری بات نہیں سنتے ہیں اب وزیراعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ کرونا سے امواج زیادہ ہوں پھر تنقید کی جا سکے ناصر صاحب کرن آپ کے پاس بھی مکمل طور پر ریکارڈ موجود ہے کہ شروع سے ہی جیسے ہی چھبیس فیبروری سے ایک کیس ایڈنٹی فائی ہوئے ایک سند میں اور ایک اسلام آباد میں ستائیس فیبروری سے ہی ہم نے ایک ٹاک فول بنا دی یہاں پہ تھی میسر سند پہ اور پھر اس کی سفارشات پہ ہم لوگ یہاں پہ ہم نے کام کیا پرائی میسر صاحب کو لائٹر بھی لکھا اور لیکن آپ نے بھی دیکھا سب نے دیکھا کہ سیریسنس فیڈرل گورنمنٹ کی یہ تھی کہ تیرہ مارچ کو پہلی میٹنگ پرائی میسر صاحب نے بلائی اس سے پہلے ایک ٹویٹ ان کا ضرور تھا اور زفر صاحب ضرور سرگرم رہے وہ رابطے میں رہتے تھے لیکن دیکھیں اس سے سیریسنس جو ہے نا وہ نہیں آئی سب نے اور پھر جو ہم نے جو لانگ ڈاون کی بات ہم لوگ کرتے تھے وہ صرف اس لیے کرتے تھے ایک کو اپنی فیسلیٹیز کو اپگریڈ کریں اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ وائرس کوئی یہاں کا نہیں تھا یہ باہر سے آیا تھا اگر ہم ٹریک کر لیتے ٹریک کر لیتے جتنے لوگ بھی باہر سے آئے باہر آئے یا سفتان سے آئے اگوانستان سے آئے تو کافی حد تک اس کو ہم لوگ روک سکتے تھے لیکن اس پر عمل میں مثال آپ کو دے دوں کہ ہمیں ایف آئی اے کے ادارے نہیں دیا فیٹل گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس نے ہمیں فیبروری میں ہی ایک ڈیٹا دیا کہ آٹھ ہزار کے قریب سفتان سے لوگ پاکستان میں آئے ہیں اور اگر آپ سن کی بات کرتے ہیں تو جو چار کے چار کے ہنسے سے جو نائی سی کارڈ ہیں ان کے تحت پندرہ سو کے لگ بگ آپ کے سن میں آئے ہیں چار ہزار پنجاب میں اور اسی طرح دیگر سوہوں میں علاقوں میں گئے ہیں ہم پندرہ سو لوگوں تک ہی پانچ یا چھے دن میں پہنچے ان کے ٹیسٹ کرائے یا سمٹمز دیکھے ان کے کانٹیکس کے میں ایک مثال بتا رہا ہوں آپ سے لیکن کسی نے اس پر عمل نہیں کیا ہم جو لوگ ڈان کہہ رہے تھے پندرہ پندرہ دن کے کہہ رہے تھے جو آج ڈیو ایچو نے کہا ہے ڈیو ایچو نے جو لیٹر لکھا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور پروینچل گورنمنٹ کو بھی یہی کچھ لکھا ہے انہوں نے ہم اس وقت یہ کہتے تھے اور یہ بھی بتا دوں کہ ہم کوئی ماہر نہیں ہیں کوئی سرجہ نہیں ہے مراد علی شاہ صاحب یا میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں یہ ہمیں ماہرین کی جو ٹاک پوسٹ بنائی تھی کیونکہ ہم نے اس بات کو اہمیت کو سمجھا پوری دنیا میں اس وقت کرونا سے لوگ شکار ہو رہے تھے سب کے علم میں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اگر اس وقت فیڈرل گورنمنٹ سیریس ہو جاتی سیار صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے وہ بھی اس سے اپنے رسپونڈ کریں گے لیکن اگر وہ اس وقت ہم سب ایک پیچ دے آ جاتے تو اچھا رسپونس جاتا ہے تو شاید آج نمبر سینج ہوتے لیکن ناصر حسین شاہ صاحب ایک مسطح صاحب سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی آ رہا ہے ویٹی لیٹر کا ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے اسیمبلی میں بعد بھی اس پہ بار بار ہو رہی ہے انڈی ایمی کی جانب صاحب رسیدے بھی دکھا دی گئیں وزیراعالہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں انڈی ایمی بہت اچھا ادارہ ہے اس کے جو ڈی جی صاحب ہیں جنرل عبدال صاحب بہت ایکٹیو ہیں لیکن میں آپ کو از کروں وہاں سے چیزیں میں بھی ان کے علم میں لائی گئی ہیں وہاں سے ہماری طرف کیجئی گئی ہیں لیکن جو یہ رسیدیں دکھائی جا رہی ہیں بیگر چیزیں ہیں میں اس کو کنٹرو ورشل نہیں بنانا چاہتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں یہ مکمل طور پر ہمارے پاس چیزیں نہیں پہنچی اور بے بھی کچھ دنوں میں پہنچ جائیں لیکن سر اب تو آپ لوگ کی لسٹ بھی اپ ڈیٹ ہو گئی ہے جو پہلے کم تھے اب ان کی تعداد وینٹی لیٹرز کی 43 ہو گئی ہے کہ مجھے ناصر اسنشاہ صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا یہ حلیم عادل شیخ صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ سندھ اکومت وینٹی لیٹر آپ کے ریکارڈ پر موجود ہیں اس لئے میں اس کنٹرو ورشل میں نہیں پڑنا چاہتا ایسا بالکل نہیں ہے ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم نے ماہرین کی بات پر پورا کام کیا لیکن اس کو پھر غلط رنگ دے دیا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ سندھ گورنمنٹ ڈرارہی ہے یہی لوگ کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ زیادہ نمبر بتا رہی ہے ناصر اسنشاہ صاحب جس طرح سے آغاز بھی سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کام کیا گیا تو میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کی نیت پر کبھی شک نہیں رہا ہے لیکن اب جس طرح کی چیزیں کھل کر سامنے آرہی ہیں خاص طور پر ہیلک سیکٹر میں وہ بڑی تکلیم دیں میری صرف اور صرف ریکویسٹ ہے میں آپ کو حض کروں یہ لائی جا رہی ہے کہ ہم سے ہوا یہ کہ آپ سب نے پہلی دفعہ ہماری تعریف کر دی وہ بہت سے لوگوں سے حضب نہیں ہوئی پھر اس میں سے چیزیں نکالی گئیں اب دیکھیں کیف میسٹرز پر الزام لگایا جیا کہ وہ خود آ کر ڈیلی رپورٹ دیتے ہیں بھائی وہ آنرشپ ہے ایک کیف ایگزیکٹیوٹیو آف پروونس کی یہ آنرشپ ہے کہ وہ اس اسیو کو سیریس سمجھتا ہے اس لیے خود آ کے اس پر ڈیلی بات کرتا ہے ظاہر ہے اس کے پاس اور بھی بہت کام ہے مجھے بھی کہہ سکتا ہے ہیلک منسٹر کو کہہ سکتا ہے اور ترجمان ہیں ہمارے لیکن وہ خود آتا ہے اور آ کر ریسپونڈ کرتا ہے اس ایشو پہ تو بہے دیکھیں اس کو ابھی بھی وقت ہے کنٹرو ورشل نہیں بنانا چاہیے فائیڈل گورنمنٹ ہو پروونسل گورنمنٹ ہو ہمیں مل کر کام کرنا ہے تاکہ بہتری لائیں اور میں ارض کروں کہ کرونا سے گھڑنا ہے کرونا سے بچنا ہے کرونا سے لڑنا نہیں ہے یہ مودی جی گورنمنٹ نہیں ہے جیسے ہم جا کے لڑے بلکل ٹھیک ہے ناصر سنشاہ سے بلکل ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ میں ساتھ بات موجود ہے بس ایک چھوٹی سا ریکویسٹ ہے وہ چاہے وفاق ہو چاہے سندھ گورنمنٹ ہو چاہے پنجاب گورنمنٹ ہو کرونا پر سیاست کے بجائے عوام کے لئے کچھ کیا جائے بریک لیتے ہیں چھوٹا سا اس کے بعد واپس آؤں گے فیاسول حسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وزیراعظم صاحب کی باتوں پر شہباز شریف صاحب کی باتوں پر اور کچھ دیگر مسائل پر ان سے بات کریں گے شہباز شریف صاحب کا کرونا پوزیٹیو آگیا اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے فیاسول حسن چوہان صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں فیاسول حسن چوہان صاحب شہباز شریف کے کرونا کے معاملے پر بھی اب سیاست چرو ہو گئی ہے عطا طالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو کرونا ہونے کی ذمہ دار عمران خانے اور نعب ہیں اسی طرح کا ٹوئٹ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے بھی آیا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ شرم سے ڈوب مار جانا چاہیے نون لیک کے ترجمانوں کو اور آج جن جن لوگوں نے شہباز شریف صاحب کی کرونا وائرس پوزیٹیو کے اوپر سیاست کی ہے نون لیک کی طرف سے ساروں کو جنہ چلو بھر پانی لے کے اور زمین پہ کھڑا کھوڑ کے اس میں جنب ڈوب آ جانا چاہیے آپ مجھے بتائیں ساڑھے نو لاکھ پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کے جنب شکار ہو گئے ہیں یہ سارے نیپ کی وجہ سے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار ڈیڈ لاکھ سے اوپر جانا کے قریب راؤنڈ آباؤڈ جانا بندہ بتاثر ہو چکے ہیں یہ سارے نیپ کی وجہ سے ہوئے ہیں میں حیران ہوں جانا ان کی اکل کے اوپر ان کی اکل پر جانا ماتم کرنا کو جی چاہتا ہے یہ کرونا وائرس کا سائنٹیفک اصول ہے کہ چار سے پانچ دن بعد جانا اس کے سمٹمز بھی آتے ہیں اور اس کی تشخیص بھی جانا وہ پراپر طریقے سے ہوتی ہے اب آپ نے جانا نو تاریخ کو پیشی کیا دس تاریخ کو جانا اپنا سیمپل دیا اور گیارہ تاریخ کو آپ نے کرونا وائرس پازیٹیو کر لیا اس کے اوپر بھی جانا ایک اعتراض آتا ہے کہ آپ نے اپنی جانا مرضی کی جانا لیب سے کر لیا آپ کراس ویریفکیشن بھی ہونی چاہیے اس کے باوجود صبح جب یہ خبر چلی میں نے وزیراعلا پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی طرف سے پنجاب حکومت کی طرف سے بڑے گوڈ ویل جیسٹر میں ہم نے جناب دکھ کا درد کا افسوس کا اظہار کیا کہ اللہ پاک سے تندوسی دے شباز شریف صاحب کو لیکن دس منٹ نہیں گزرے تو جناب اس کے اوپر نون لیگ کی جناب ترجمانوں نے پولٹکس شروع کر دی نیب کو دشنام ترازی الزام ترازی لانتان کرنا شروع کر دیا پہلے جناب کرارداد پیش کر دی کہ یہ صبح اسمبلی کے جناب دفتر میں کہ جناب نیب سارا ذمہ دار پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے جناب ان کے ترجمان آنا شروع ہو گئے اور ایک تو جناب وہ صاحب آدھو رہا ہے آتا تارد صاحب نیب نیازی گٹ جوڑ اگر کچھ ہو گیا شباز شریف صاحب کو تو ہم عمران خان نیازی صاحب کو نہیں چھوڑیں گے اوہ خدا کے بندے اکل آپ کی گٹوں میں ہے یا آپ کی دماغ میں ہے آپ مجھے یہ بتائیں ایس سو پیس کے تحت جناب نیب نے بلایا یہ پوری جنج لے کے پورا رش لے کے کون آیا آج مریم بیگم صفدر عوان صاحبہ نے ٹویٹ کیا ٹویٹ میں وہ رش کی فوٹو لگائی سارے ورکرز کو اور ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ ایک دن پہلے خبر لگی ہے تمام نولی کی قیادت کی طرف سے شباز شریف صاحب کی طرف سے اور جناب مریم بیگم صفدر عوان صاحبہ نے بھی جناب ٹویٹ کیا کہ سارے لوگ آئیں نو تاریخ کو ورکرز کیا انہوں نے ایس او پیس کی خلاف ورزی نہیں کی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیب نے تو اندر بڑے ایس او پیس کے تحت بڑے فاصلے پر رکھ کے جناب آپ کے ساتھ سارے معاملات کیے تھے آپ تو رش لے کے اور جنج لے کے تو آپ خود آئے تھے پری پلینڈ آئے تھے ذمہ دار تو آپ ہیں اور آپ نے اپنے ساتھ جناب مریم مرنگزیب صاحبہ کو بھی شایدکان حباسی صاحب کو بھی اور ساروں کو جناب آپ نے کرونا وائرس لگایا اور ڈاکٹر تاریخ فنزل صاحب کو بھی لگوایا تو کہنے کا مقصد یہ ہے آج شہباز شریف صاحب کے کرونا وائرس پازیٹیو ہونے پہ نون لیگ نے حسب سابق انتہائی نیگٹیو اور ایک انتہائی چھوٹی سوچ کا ثبوت دیتے ہوئے جو بیان بازی کیا وہ قابل مضمت بھی ہے قابل ساتھ افسوس بھی ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ شہباز شریف صبح تک نہیں تھا دوپیر تک نہیں تھا ہم تو ان کے ساتھ دکھ درد برابر کے شریک تھے لیکن اب یہ انہوں نے چتر چلاکیاں کی ہیں اور بڑی پھرتی دکھائی ہے دو نمری کی ہے تو اب میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جناب شہباز شریف صاحب کا جناب ایک ٹیس جناب آپ کے کسی سرکاری لیب سے بھی ہونا چاہیے یا شوخت خانم سے ہونا چاہیے اس کا بھی ذرا کراوس ویریفکیشن ہے کیونکہ یہاں پہ آج کل بڑی پریکٹس ہے کہ جناب ایک لیب کا جناب کچھ اور ہوتا ہے دوسرے کا کچھ اور ہوتا ہے ایک میں پرس ہوتا ہے دوسرے میں نیگٹیو ہوتا ہے تو اب عوام جناب پوچھ رہی ہے بھائی جی کہ ان کے اوپر اعتبار کوئی نہیں ہے ان کا دوسرا ٹیس بھی کراو تیسرا بھی کراو تین ٹیس کرا کے جناب فائنل کرو کہ اسے پوچھو کیونکہ ابھی ان کی فرد جرم آئید ہونی تھی ان کی دو تین ریفرنسز کے اندر حمدہ شباز صاحب پہ بھی اور ان پہ بھی تو ایک اپریہنشن ہے ریزرویشن ہے ایک جناب وہ کہتے ہیں دھوک کا جناب چھانچ کو بھی پھوک کر پیتا ہے ان کی جو پرانی پریکٹس نواز شریف صاحب سے لے کے اور ان کی اپنی جو کرتوتے ہیں اس پہ لوگ تو شک کر رہے ہیں کہ پائی جی کچھ پتہ نہیں ہے جناب اپنا بچانے کے لیے کوئی ایسی جناب لے کے آئے ہو رپورٹ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ دو رپورٹیں دو ٹیسٹ ان کے ہور ہونے چاہیے ایک سرکاری ہسپتال سے اور ایک شوکت خانم سے وہ بھی دولوں پاسٹریب آتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر نیپ والے جناب ان کو کرونا وائرس کے طور پر اگلے جناب بچ تیرا آیاز صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کے الگ الگ رپورٹس آنا یہ سندھ میں ویسے بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن آپ نے مطالبہ کیا اور نہ صرف آپ نے مطالبہ کیا بلکہ نیپ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یا تو شوکت خانم سے کروا رہے ہیں یا آغا خان لیبورٹری سے کروا لیں شہباز شریف صاحب دوبارہ ایک ٹیسٹ کروا لیں تو شہباز شریف صاحب اور نون لیگیوں سے میری درخواست ہے کہ ایک دفعہ ٹیسٹ کروا کہ ان کا شک دور کر دیں جس جس کو شک ہو رہا ہے کہ شہباز شریف کو کرونا ہے بھی یا نہیں ہے بہرحال اللہ تعالی شہباز شریف صاحب کو صحت دے پروگرام کو وقت نازمین ختم ہو گیا ہے کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حنی کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے